اور یہ بائی ایک میں چھوٹی سے گھٹنا آپ کو بتاتا ہوں میرے پریوار کی میں پونہ میں رہتا تھا ہڈپ سر میں میں اور میری وائیف رہ رہے تھے اور ہمارے گھر پہ ایک کام کرنے والی بائی آتی تھی جن کا نام تھا علکہ ایک دن صبح آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے کے آس پاس میں نے دیکھا میری وائیف کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھا ہوا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا ہوا کیا تو شیوز کرائیں میں نے کہا what happened بولے یار ان کو اتنا پیسہ دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں یہ ٹھیک سے برطن صاف نہیں کرتی دیکھو یہ برطن ٹوڑ دیا یہ برطن پہ یہ ابھی تک کچھرہ لگا ہوا ہے ایسا ہے جھاڑو بھی ٹھیک سے نہیں نکال تو definitely یہ ایک الگ پریشر ہوتا ہے جس کو شاید میں نہیں سمجھ پاؤں گا تو میں نے اس کو کہا ایک کام کرتے ہیں کل صبح میں ہینڈل کرتا ہوں everything will be alright اگلے دن صبح میں گھر پہ ہی تھا الکا آئی الکا جو آئی تو میں نے کہا الکا جی آج کچھ کام نہیں کرنا ہے آج آؤ بیٹھو باتیں کریں گے آپ سے میں اور میری وائیف بیٹھے الکا بیٹھ ہی ہم لوگ باتیں کرنے لگے میں نے کہا الکا جی میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا بولی ییس بھئی آپ پوچھئے میں نے کہا ایک بات بتائیے آپ نے ہمارے گھر پہ کام کرنے کا تیہ کیا ییس آپ نے جتنا پیسہ مانگا اتنا ہم نے دیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کہیں پیسہ کم تو نہیں لگ رہا ہے نہیں نہیں بھئی آج سب ٹھیک ٹھاک ہے میں نے کہا نہیں پھر بھی اگر آپ کو سو دو سو پانسو روپے اگر بڑھانا ہے تو آپ بتا دیجئے ہم بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نہیں نہیں مجھے تو اچھا مل رہا ہے آپ لوگ اچھا دے رہے ہو میں نے کہا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مان لیجوے آپ ایک دکان پہ گئے اور آپ نے شکر لینا چاہی اور آپ سے دکاندار نے ایک کلو شکر کے تیس روپے یا چالیس روپے جتنے کی بھی آتی اتنا اس نے مانگا اور آپ نے اس کو پورے چالیس روپے دیئے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے تولنے میں گڑھ بڑھ کر دی اور اس نے ایک کلو کی جگہ آپ کو نو سو گرام شکر ہی دی تو کیسا آپ کو لگے گا بھائی بہت برا لگے گا میں نے کہا اگر آپ نے گھر میں گھر لانا ہوا اور اس نے گھر کم دیا تو کیسا لگے گا بھئی بہت برا لگے گا میں نے کہا بہت ساری چیزیں میں بہت کم لگے گا ہے مطلب آپ نے ایک کلو کا پیسہ دیا اور 900 گرام دیا 800 گرام دیا ساڑھے 900 گرام بھی دیا تو آپ کو غلط لگے گا is that correct میں نے کہا الکا جی آپ نے جتنا پیسہ مانگا ہم نے دیا لیکن اس کے بعد بھی برطن ایسے دل رہے ہیں یہ ایسا ہے آج کے بعد can you please make it correct الکا کو بات سمجھ میں آگئی میں نے میری وائف کو ایک اور چیز بولی میں نے کہا جب بھی ہم لوگ صبح ناشتہ کرنے بیٹھتے ہیں اس سمیں الکا صاف صفائی کے لیے آتی ہے اس سمیں الکا صاف صفائی کے لیے آتی ہے پچھلے دس دنوں میں ہم نے کتنی بار اس کو ناشتہ دیا ارے میں تو ہمیشہ پوچھتی ہوں پوچھنا اور اس کو کھلانا دونوں میں انتر ہے تو جب ہم نے اب ہم لوگوں نے ایک پرمپرا شروع کی کہ جیسے ہی الکا آتی چائے بنتی تو ایک کپ ایکسٹرہ بنتی ناشتہ بنتا تو الکا کو ناشتہ الگ سے کروایا جاتا اور جب ایک ڈیڑ دو سال ہم وہاں گھر میں رہے اس کے بعد جب ہم وہ گھر چھوڑ کے جا رہے تھے الکا وہ سکرائنگ اس کے بعد ہمیں کبھی یہ الکا سے ایک پرسنٹ ٹینشن نہیں ہوئی یہ جو ارجال روز کھٹپٹ میں لیک ہو رہی تھی وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی ارے تمہیں ایسا نہیں کرتے اس کو پن پوائنٹ کر رہے تھے ہم پن پوائنٹ کر رہے تھے بار بار جب اس کو پن پوائنٹ کر رہے تھے اس کو بھی ہرٹ ہو رہا تھا ہمیں بھی ہرٹ ہو رہا تھا ہماری ارجال جو ہمارے لکشے پہ لگنے چاہیے تھی وہ جا رہی تھی الکا کو منیج کرنے کے لیے اب جسٹ ایمیجن کیجئے ایک چھوٹا سا اچھا کونورسیشن کا طریقہ سیکھ لیا پروپر طریقے سے کونورسیشن ہو گیا ایک بار کے اندر وہ پروپر ہمیشہ کے لیے سال ہو گئی اس کے بعد ہم دو ڈھائی سال وہاں رہے ہیں ایک دن بھی کبھی پروپر نہیں آئی ان فیکٹ اتنی وشواس پاتر وہ لیڈی ہوگی کہ ہم لوگ کبھی بھی گھر کی چابی دیکھیں ہم بیس دن کہیں جاتے تو ان کے بھر گھروں سے چھوڑ کے جاتے now what am I saying